بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناردین اکرام سعودی عرب بڑی مشکل میں پھنس گیا ایک طرف ایک ہی ہفتے میں تیسرا بڑا مزائل حملہ جبکہ دوسری جانب روس نے سعودی عرب پر ایسا حملہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے محمد بن سلمان کی دوڑیں لگ گئی ہیں آخر ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے سعودی عرب کے بہران میں اضافہ ہو رہا ہے سعودی عرب کی گرتی معیشت نے محمد بن سلمان کو مغربی ممالک کے پاؤں پڑھنے پر مجبور کر دیا ہے سعودی عرب کا مستقبل کیا ہے آنے والے دنوں میں مزید کیا مشکلات سعودی عرب کو پیش آ سکتی ہیں روس کس طرح سے سعودی عرب کو پچھارتے ہوئے تجارتی منڈیوں پر قبضہ کرتا جا رہا ہے ان سب باتوں کی تفصیلات جاننے سے قبل آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں تاکہ سعودی عرب میں تیزی سے بدلتے حالات اور عرب ممالک کو پسپا کرنے والی قوتوں کے منصوبوں سے آپ پوری طرح آگاہ رہ سکیں ناظرین اکرام یمن میں آئینی حکومت کے دفاع کے لیے کام کرنے والی عرب اتحادی فوج نے ایرانی حمایت یافتہ ہوسی باغیوں کی طرف سے اڑایا گیا ایک بمبارڈ ڈرون تیارہ یمن کی فضائی حدود کے اندر مار گرایا ہے عرب اتحادی فوج کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے ایک بیان میں کہا کہ اتوار کی صبح کو اتحادی فوج نے ایرانی حمایت یافتہ ہوسی جنگجیوں کا ایک بمبارڈ ڈرون سعودی عرب کی طرف بھیجا تہم اسے یمن کی فضائی حدود کے اندر ہی تباہ کر دیا گیا ہفتے کی رات عرب اتحاد نے بتایا کہ اس نے ہوسی باغیوں کی طرف سے داگے گئے ایک بلیسٹک میزائل کو بھی مار گرایا ہے جو سعودی عرب کی فضائی حدود میں داخل ہونے کے بعد تباہ کیا گیا ترجمان کا کہنا ہے کہ ہفتے کی شام ہوسی باغیوں نے سعودی عرب کے جنوبی علاقے نجران پر بلیسٹک میزائل حملہ کیا تھا اور دوسری جانب روس کی جانب سے سعودی عرب پر ایسا حملہ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے محمد بن سلمان کی دوڑیں لگ گئی ہیں ناظرین اکرام روان سال مارچ میں سعودی عرب اور روس میں تیل کی قیمت پر تنازعہ ہوا سعودی عرب چاہتا تھا کہ روس تیل کی پیداوار میں کمی کرے تاکہ تیل کی گرتی ہوئی قیمتوں کو سنبھالا جا سکے لیکن روس پیداوار کم کرنے پر راضی نہیں تھا روس کے اس رویے سے تنگ آ کر سعودی عرب نے بھی تیل کی قیمتوں میں کمی کر کے پیداوار بڑھانے اور فرخت کرنے کا فیصلہ کیا دونوں ممارے قیمتوں میں کمی کا الزام ایک دوسرے پر آئیت کر رہے تھے اور روسی سرکاری ٹیلی ویژن سعودی عرب پر اپنی کرنسی روبل میں کمی کا الزام لگا رہا تھا دوسری جانب سعودی عرب نے بھی پلٹ کر وار کرنے کا فیصلہ کیا یکم اپریل کو سعودی عرب کی قومی تیل کمپنی ارام کو نے کہا کہ وہ روزانہ ایک کروڑ تیس لاکھ بیرل تیل تیار کرے گی یہ روس کے ساتھ ہونے والے معاہدے سے چھبیس پیسز زیادہ پیداوار تھی سعودی عرب کا خیال تھا کہ وہ روس کے ساتھ قیمتوں کی جنگ میں خود کو بادشاہ ثابت کرے گا ناظرین اکرام اس سے قبل نظر ڈالتے ہیں گزشتہ تین سالوں میں تیل کی دنیا میں ان دو اہم تبدیلیوں پر جن کا اثر بہت وسیع رہا پہلا یہ کہ امریکہ میں تیل کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے اس پیداوار میں اس قدر اضافہ ہوا کہ امریکہ ایک بڑے تیل درامت کرنے والے ملک سے تیل برامت کرنے والا ملک بن گیا ہے دوسرا تیل کی قیمتوں کو مستحقم رکھنے کے لیے روس اور سعودی عرب کے درمیان تعابون ضروری ہے امریکہ روس اور سعودی عرب دنیا میں تیل پیدا کرنے والے تین بڑے ممالک ہیں امریکہ پہلے نمبر پر ہے اور سعودیہ اور روس کے مقابل مقابلہ جاری ہے اور دونوں ممالک کے مابین حالیہ دنوں میں تعابون بری طرح متاثر ہوا ہے پیٹرولیم برامت کرنے والے ممالک کی تنظیم یعنی اوپیک پر سعودی عرب کا سب سے زیادہ غلبہ رہا ہے قویٹ 19 کی وجہ سے تیل کی طلب میں شدید کمی کے باعث مارچ میں سعودی عرب نے اوپیک کے ذریعے تیل کی پیداوار میں کمی کی تجویز پیش کی تھی روس اوپیک کا رکن نہیں ہے اور اس نے سعودی تجویز کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تیل کی قیمتوں کے لے کر مقابلہ نظر آیا ناظرین اکرام امریکی شیل آئل سعودی عرب اور روس دونوں کے لیے ایک چیلنج ہے اگرچہ شیل آئل کی تیاری مہنگی ہے لیکن شیل آئل کی وجہ سے ہی امریکہ دنیا کے سب سے بڑے تیل درامت کرنے والے ملک سے سب سے بڑا تیل برامت کرنے والا ملک بن گیا شیل آئل اور گیس کی مہنگی پیداوار کی وجہ سے روس کا خیال ہے کہ کوئی بھی اس کی منڈی کو چیلنج نہیں کر سکتا روایتی خام تیل جو روس اور سعودی عرب میں ہے اس کے مقابلے میں شیل آئل چٹانوں کی تہہوں سے نکالا جاتا ہے روایتی خام تیل چھ ہزار فٹ کی گہرائی سے نکالا جاتا ہے جبکہ شیل آئل کی پیداوار انتہائی پیچیدہ ہے دوہزار اٹھارہ میں امریکہ سعودی عرب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کا سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک بن گیا امریکہ کے اس اروج نے سعودی اور روس کی تیل کی منڈی کو بھی متاثر کیا جب کوئیڈ نائنٹین کی وبا آئی تو تیل کی طلب میں زبردست کمی واقع ہوئی اس کمی کے پیشے نظر سعودی عرب اور روس کو اپیک اور اپیک پلس میں تیل کی پیداوار میں سخت کمی پر اتفاق کرنا پڑا امریکہ کو بھی اپنی پیداوار میں روزانہ بیس لاکھ بیرل کم کرنا پڑا تاہم امریکہ اور روس کے تیل کی پیداوار یا برامت کم ہے اس لیے انہیں اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا سعودی عرب کو پڑتا ہے سعودی عرب کی معیشت قدار و مدار تیل پر ہے اور جیسے ہی تیل کی منڈی متاثر ہوتی ہے اس کی بادشاہت متزلزل ہو جاتی ہے اور مستقبل کے بارے میں خدشات جنم لینے لگتے ہیں سعودی عرب کے تیل کی پیداوار اور برامدات کو امریکہ کے ساتھ ساتھ روس کی طرف سے بھی سخت چیلنج درپیش ہے پہلے امریکہ نے تیل کی پیداوار کے مقابلے میں سعودی عرب کو دوسرے نمبر پر تکیل دیا اور اب روس سعودی عرب کو تیسرے نمبر پر لے گیا ہے جائنٹ آرگنائزیشن ڈیٹا انیشیئیٹیو کے مطابق روس نے جون کے مہینے میں تیل کی پیداوار کے مقابلے میں سعودی عرب کو تیسرے نمبر پر پہنچا دیا اس کے ساتھ ہی روس امریکہ کے بعد تیل کی پیداوار کے معاملے میں دنیا کا دوسرا بڑا ملک بن گیا ہے جی او ڈی آئی کے مطابق جون کے مہینے میں روس کے تیل کی پیداوار روزانہ لگ بھگ 87 لاک بیرل تھی جبکہ سعودی عرب کی پیداوار صرف 7.5 ملین بیرل تھی جون میں امریکہ تیل کی پیداوار کے حوالے سے سر پرست رہا جی او ڈی آئی کے مطابق جون میں امریکہ میں تیل کی یومیا پیداوار 1 کروڑ 80 لاک بیرل تھی اسی دوران سعودی عرب کے تیل کی برامدات بھی مسلسل کم ہو رہی ہے سعودی تیل کی برامدات جون میں یومیا 50 لاک بیرل سے بھی نیچے آ چکی ہے جی او ڈی آئی کے مطابق مئی کے مہینے میں جون میں اس کی تیل کی برامدات میں 17 فیصد کی کمی ہوئی ہے جون میں سعودی عرب کے تیل کی یومیا برامدات 49 لاک بیرل سے زیادہ رہی سعودی تیل کی پیداوار مئی میں روزانہ 60 لاک بیرل اور اپریل میں 1 کروڑ بیرل تھی اب سعودی عرب کے سامنے چیلنج یہ ہے کہ وہ تیل سے اپنی معیشت کا انحصار کیسے کم کرے سعودی عرب کے ولی عہد چھزادہ محمد بن سلمان کی خواہش ہے کہ وہ سعودی عرب کی معیشت کو تیل کی کمائی کے بغیر کھڑا کریں لیکن ابھی ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا ناظرین اکرام روائٹرز کی ایک ریپورٹ کے مطابق سعودی عرب تیل کا عادی ہے اور اس کی عادت اب بھی کمزور نہیں ہوئی سعودی عرب کی معیشت تیل پر ہی منحصیر ہے جی ڈی پی تیل کے کاروبار پر مبنی ہے عرب رانومات جانتے ہیں کہ تیل کی قیمتیں ہمیشہ ایسی نہیں رہیں گی اسی کے پیش نظر چار سال قبر سعودی عرب کے ولی عہد نے وین ٹوانٹی تھرٹی متعارف کر آیا تھا اس وین کا مقصد تیل پر سعودی معیشت کے انحصار کو کم کرنا تھا سعودی عرب کے باقی پڑوسی ممالک بھی جانتے ہیں کہ تیل پر انحصار کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے مشرق بستہ اور شمالی افریقہ کے تیل کی آمدنی میں بھی مسلسل کمی آ رہی ہے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے مطابق دوہزار بارہ میں ان علاقوں میں تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی ایک خرب ڈالر تھی جو دوہزار انیس میں کم ہو کر پانچ سو پچھتر بلین ڈالر رہ گئی ہے روان سال عرب ممالک کو تیل کی فروغ سے تین سو عرب ڈالر حاصل ہوئے لیکن اس رقم سے ان کے اخراجات بھی پورے نہیں ہو سکیں گے مارت کے بعد ہی وہ پیداوار میں کمی کر رہے ہیں ٹیکس میں اضافہ کر رہے ہیں اور کرزے لے رہے ہیں ناظرین اکرام ان حالات میں دیکھا جائے تو سعودیہ کا مستقبل زیادہ روشن نظر نہیں آتا پوری دنیا میں متبادل توانائی کی بات ہو رہی ہے اور اس کا دائرہ بھی وسیع ہو رہا ہے ایسی صورتحال میں تیل پر منحصیر معیشتوں کا بوران بڑھتا جا رہا ہے کرونا وائرس کی وباہ نے ان معیشتوں کے کھوکلے پن کو ظاہر کر دیا ہے دوہزار سولہ میں رستاد انرجی کی ایک رپورٹ سامنے آئی تھی جس کے مطابق امریکہ کے پاس دو سو چونسٹھ بلین بیرل تیل سکھ کے زخائر موجود ہیں اس میں تیل کے موجودہ زخائر نئے منصوب حالی میں دریافت ہونے والے تیل کے زخائر اور تیل کے وہ کوئیں بھی شامل ہیں جن کا ابھی پتہ نہیں چل سکا اس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ امریکہ کے پاس روس اور سعودی عرب سے زیادہ تیل کے زخائر موجود ہیں رستاد انرجی کے اندازوں کے مطابق روس میں دو سو چھپن ارب بیرل تیل موجود ہے جبکہ سعودی عرب میں دو سو بارہ ارب بیرل کینیڈا میں ایک سو سٹھ سٹھ ارب بیرل ایران میں ایک سو تنتالیس ارب بیرل اور برازیل میں ایک سو بیس ارب بیرل تیل کے زخائر موجود ہیں ناظرین اکرام موجودہ حالات میں دیکھا جائے تو سعودی عرب جو یمن کی جنگ میں بری طرح فسا ہوا ہے وہاں سے پہ در پہ حملے ہو رہے ہیں اور سعودی عرب کی کمزور ہوتی معیشت کی وجہ سے سعودی ولی عید محمد بن سلمان کو جان کے لالے پڑ گئے ہیں اور وہ اپنی بادشاہت کی بقاہ کے لیے ہر اس لیول تک جانے کے لیے تیار ہیں چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے